اب بھی اسی کے آتے تھے بخاری شریف میں حدیث ہے ایک خاتون سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عالی مرتبت میں حاضر ہوئیں انہیں مرگی کا مرض تھا مرگی کا مرض آسحابی ہوتا ہے ہمارے میں جو پٹھوں کی تکلیف ہوتی ہیں نا تو اس کے لیے نیورو سرجن سے علاج کر آیا جاتا ہے نیورو سرجن بنیادی طور پر دماغ کا ڈاکٹر ہوتا ہے لیکن چونکہ آسحاب سارے کاؤنٹ ہوتے ہیں پورے وجود میں تو پھر وہ آسحابی تناؤں جو ہے اس کو وہ دیکھتا ہے اس کو چیک کرتا ہے اور باقی ساری چیزوں کو اسی پر پھر وہ استدلال کرتے ہیں اور اس کا علاج کرتے ہیں تو آسحابی مرض ہے جب کسی کو مرگی ہوتی ہے تو وہ بندہ بیغوش ہو جاتا ہے اور اس کا سارا وجود اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا وہ بیچارہ بے بس ہو جاتا ہے تو کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے اور انسان بیمار ہو اور پھر مرگی سے بیمار ہو تو وہ خاتون حاضر خدمت ہوئی تورج کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی ہے حضور میں بڑی تکلیف میں مربانی فرمایا میرے لئے دعا کر دیں اب اللہ کے رسول نے کیا فرما دی حضور فرمانے لگے بی بی ہے اور خواتیم میں حوصلہ بھی کم ہوتا ہے اور بیسے بھی جب بندہ بیمار ہوتا تو اس کا حوصلہ بڑا بڑا جوان بھی ہو تو حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ خاتون تھی بیمار تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف میں وہ مرگی کا مرض ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے ساتھ ایک سعودہ نہیں کر لیتی اس نے کہا حضور حکم کریں تو معبو فرمانے لگے اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کرتا ہوں رب تجھے ابھی شفاہ دے دے گا اور اگر تو کرے نا صبر تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں رب تجھے بغیری صاحب کتاب جنت اٹھا کر دے گا میرے ویسے آپ کے ویسے پیر صاحب کرے نا کہ دس ہو بھئی شفاہ لہنے جے کہ جنت رب تجھے کہنے حضور اللہ جپالو تجھے شفاہ دے ہو نا بھئی جنت بھی بیکھی جائے آپ دعا کر ہیں نا کوئی غل نہیں ابھی بڑی تکلیف ہے گوڑے رو بڑی درد ہے تو زیادہ کچھ کرو نا بھئی ہمارا تو فیصلہ یہی ہے کہ ہمیں شفاہ چاہیے لیکن ازرہ تنس بن مالی کہتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بی بی سے کہا کہ تو بتا تو کہتی ہے تو ابھی دعا کرتا ہوں مالک بڑا کریم ہے جو شفاہ دے دے گا اور اگر تو کرے سبر اور مرگی کے ساتھ زندگی گزارے دے اس بات کو آپ سمجھیں تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اور اب بغیر حساب کتاب جنت دے گا کہتے ہیں بی بی نے سوچنے کے لیے بھی ٹائم نہیں لیا ایک ڈیڑھ منٹ میں بولی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ستو زندگی ہے میں مرگی کے ساتھ ہی گزارہ کرلوں گی آپ دعا کرے رب مجھے جنت ہی عطا کرے انشراح صدر ہے ان کو یقین کامل ہے کہ جنت میں جائیں گے تو مہور بان جائے گی لہذا وہ یا رسول اللہ میں مرگی سمیت گزارہ کرلوں حالانکہ بندہ اب نارمل ہو جاتا ہے مرگی والا نہ وہ کسی فنکشن پہ جا پاتا ہے نہ کسی جگہ پہنچ سکتا ہے وہ تڑپتا ہے لیکن اس نے ارز کی یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ اللہ مجھے جنت دے گا تو معبوب کریم نے فرمایا تجھے مبارک ہو تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا ارز کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرگی ہوتی ہے تو میرے وجود سے کپڑا ہٹ جاتا ہے تو حضور مجھے شرم آتی ہے تو اتنی دعا کر دیں کہ مرگی اوپر میرا ستر قائم رہے حضور نے فرمایا تیرے لیے دعا کر دی تیرا پردہ نہیں ہٹے گا صحابہ کہتے ہیں بڑی بھی مرگی ہوتی تھی پر کپڑے اس کے وجود کے ساتھ جمع رہتے تھے حضرت عثمانِ غنی کے زمانے تک وہ خاتون حیات رہی منابیانس بن مالک فرماتے ہیں جب کوئی نیا شخص مدینے میں آتا اور کہتا کہ مجھے کوئی جنتیں دکھا ہوا تو ہم اس بوڑی کے دروازے پہ دستک دیتے تھے وہ باہر آتی تھی تو ہم کہتے تھے جنتیں دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو اسے میرے رسول کریم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی اپنی زندگی میں کچھ کام فقط جنت کے لیے کریں اور جنت وہ مقام ہے جنت وہ مقام ہے جنت وہ جگہ ہے جہاں خدا کا بھی دیتار ہوگا محمد مصطفیٰ کا بھی دیتار ہوگا اللہ رسول کا قرب بھی وہی نصیب